اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جانتی ان کے خوان ان کے ساتھ کیوں ہوتی کیونکہ ان کے خوان ان سے محبت کرتے ان کے شادیاں ان کی مرزی سے ہوتی ہیں جبکہ میری اور تمہاری شادی سبردستی کی شادی اب ریان کو ہی بیکلی کتنا خوش ہے وہ مسکان کے ساتھ آخر ایک ہی خاندان کے خون ہے نا میری بیوی بھی مسکان کی طرح ہونی چاہیے تھی میرا صحیح جوڑ تو ہوئی تمہارا میرا کوئی جوڑ ناشتہ لگاؤ جلدل سون موسکان کیا ہو مسکان؟ کچھ نہیں کیا کر رہی ہو ابھی نکال ہے فون چارجنگ پر سے پھر لگا رہی ہو بھول گئی ریان ایک بات کرنے کی تم سے کیا ہو؟ اگر ہم دونوں کی ایک دوسرے سے شادی نہ ہوتی تو ہم دونوں کیا کرتے ہیں؟ اس حوال کیوں کر رہی ہو؟ کچھ ہوا ہے سب ٹھیک موسکان تمہیں پتا ہے کہ میرا تمہارا معاملہ الہدہ ہے ہمارے ہاں خاندان سے باہر شادی نہیں ہوتی نا؟ اگر میں تمہاری کزن نہ ہوتی تو کیا مجھے تم چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں میں پوری کوشش کرتا کہ دادا جی اور بھائی جی کو منانو اور اگر دادا جی اور بھائی جی نہ مانتے تو کیا کرتے؟ تب میں تم سے شادی نہیں کرتا موسکان لیکن پھر کسی سے بھی نہیں کرتا موسکان خاندانی روایت سے بغاوت نہیں کرتا میں کبھی اور چھپکے شادی کرنے کے فیور میں نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے چھپکے شادی کرنا خاندان کی عزت پر ایک تماشا ہوتی ہے جس کا نشان کبھی نہیں جاتی یہی حقیقت ہے موسکان موسیقی 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 بھابی تک کھانے کی تیبل پہ نہیں آئی وہ بھجی وہ اس کی طبیب ہے ٹھیک نہیں ہے اس نے اس کا دل نہیں کر رہا کھانے کا کتنی بار میں نے اس کو کھایا کہ کھانا ٹائن پر کھایا کروں ساہر ہے کھانا ٹائن پر نہیں کھائی کی تو پیٹ منت درد ہوگا بھجی تنگ کر کے رکھاوا ہے بھجی اس پر سبساں جو بلا کر لے کروں بھابی آپ بیٹھیں میں بلا کر لے آتا ہوں آپ کھانے 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 موسیقی ٹائنہ 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 شکریہ ٹائنہ 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 یہاں میری جان نکلی ہوئی ہے اور تمہیں بھوک کی پڑھی ہے مجھے نہیں کھانا دیکھو علشبہ تم نیچے نہیں آؤں گی تو سب ہزار سوال کریں گے پھوپو خود اوپر آ جائیں گی کیا کہو گی ان سے پھر چلو اٹھو اٹھو پکرو پٹا لو چلو چلو علشبہ چلو علشبہ چلو علشبہ کیوں نے یہ لائے باب تک آئی کیوں نہیں اسے بلانے گئی ہے یا وہیں جا کے سو گئی ہے ڈالا جی یہ کباب چیک کریں میں نے بھی نہیں ہے ڈالا جی 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 موسیقی کیا بابا تھا؟ کھانا کیوں نہیں کھاتی؟ چی بھائی جی، کھا رہی ہے تانی؟ اس لڑکی کو ہوا کیا ہے؟ ہر وقت اُلٹیاں گرتی رہتی ہے کب سے اس کی طبیعت ہے اس طرح؟ ایسے کسی داکٹر کو دکھایا ہے میں نا علشبہ کو دیکھ کر آتے ہوں میرے خیال ہے اسے موسیقی ہسپیٹر لے جا کے چیک اپ کروانے گا گھر میں پیٹھنے سے تو مرز بڑھتا جاتا ہے دادا جی میں لے جاں گا داکٹر کے پاس موسیقی 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 مجھے تمہاراں احمد کو روح خوصلے سے کام نہیں جبا داؤ کچھ چاہیے تمہیں علشبہ اس طرح تو تم اور کمزور ہو جاؤ گی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر تمہاری حالت ایسی ہی رہی نا تو بھی تمہاری پرگننسی چھپانا مشکل ہو جائے گی فک پک اور تبستم بھاپی کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی نہ کوئی گر پر رہے علشبہ سمحالو خود کو بی سٹرون میں تمہاری لئے کھانا بجھواتی ہم بیس کھا لے موسکان تم نے ریان بھائی سے بات کی میں ریان سے بات کرنے کی کوشش کی موچھے نہیں لگتا کوئی فائدہ ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں تمہاری لئے کیا کروں تمہارے ایک طرف کو اور ایک طرف کھائی ہے لیکن پھر بھی پھر بھی مجھ سے چوب ہوت لگے گا میں تمہاری لئے کرنے کی کوشش کروں گی سمجھی موسیقی 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 بیٹھنے کا نہیں کییں گی بیٹھو ہمارے گھر میں لوگوں کو بلا کر عزت دی جاتی ہے وہ عزت نہیں کیا جاتا بولو کیا لوگی چائے یا ٹھنڈا کچھ نہیں شکریہ آنٹی اینس کھا ہے مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے آپ پلیس اس سے بلا دیں گی کیا بات کرنی ہے اس سے بولو خاموش کیوں آپ شاید غلط سمجھ رہے ہیں کوئی خاص بات نہیں ہے میں بس یہاں سے گزر رہی تھی سوچا اس سے ملتی چلوں وہ گھر پہ نہیں ہے فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا کافی دیر سے کال کر رہی تھی سب خیریت ہے نا وہ اپنا فون گھر پہ بھول گیا ہے ٹھیک ہے اچھا آنٹی میں چلتی ہوں آنس آئے تو پلیس بتا دیجئے گا موسکان جب تمہارے سسرال والوں نے علشبہ اور آنس کا رشتہ نامنظور کر دیا ہے تو کیوں علشبہ میرے بیٹے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے میں جانتی ہوں کہ آنس علشبہ ابھی بھی فون پہ ایک دوسر سے بات کرتے ہیں علشبہ میرے بیٹے کو بیوکوف بنا رہی ہے اسے سمجھاؤ کہ اس کی زندگی برباد نہیں کرے اس کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے دے میں تم سے ملے تمہارے گھر گئی تھی اگر تم اپنے گھر پر نہیں تھی شکر ہے تم مجھے فلیٹ کے نیچے مل گئے تمہارے کیا اتنی پریشان کیوں ہوتا میں نے اور علشبہ نے تمہیں صبح سے کئی دفعہ کال کی اگر تم نے ہماری کال ہی ریسیو نہیں کی تم کہاں تھے آنس انشبہ تو ٹھیک ہے نا اگر تمہیں علشبہ کی فکر ہوتی نا اور تم اپنا موبائل گھر چھوڑ کے نہیں جاتے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ علشبہ کس قدر پریشانی سے گزر رہی ہے کچھ بتاؤ گی ہوا کیا ہے صاف صاف بولا نا مجھے جو بات تم سے کرنی تھی وہ میں تمہارے گھر پر نہیں کر سکتی تھی تو دیکھو اچھا وانم لوگ یہاں پر آگئے اب یہاں بتاؤ کہ کیا ہوگا ہے میرے یقین مہنو موسکان میں اپنا موبائل گھر پر جانبوچ کے چھوڑ کے نہیں گیا تھا غلطی سے رہ گیا تھا مجھ سے حد ہوتی اللہ پر فائی کیا نا دکھنا پہلے سے بہت زیادہ ڈیسٹر اور اپنے پر غصہ بھی آ رہا ہے مجھے کہ میں اتنی سٹوپیڈ ہوتا کیسے کر سکتا ہوں آفیس کے کام سے مجھے شہر سے باہر جانا تھا اس لیے تا ٹائم لگ گیا تو بتاؤنا وہاں سب ٹھیک ہے مجھ سے یہ امید نہیں تھی تم نے اور علشبہ نے چھپ کر نکاہ کر دیا وہ مجھے بتایا تکٹی بولو اب کیوں خاموش ہوں جواب تو مجھے میں تمہیں اپنا دوست سمجھتے تھے میں نے تمہارا اور علشبہ کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کی اور تم تم نے اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے مجھے ایک بار پتانے بھی سرور نہیں سمجھا اس گان میں جانتا تھا کہ تم میری اور علشبہ کی اس طرح چھپ کے نکاہ کرنے کی حق میں نہیں ہوگی اور ہمیں بھی شاید اس طرح سے شادی نہیں کرنے چھے اور ہمیں بھی شاید اس طرح سے شادی نہیں کرنے چھے شادی شادی نہیں بربادی ہے یہ ہوا کیا ہے وہ ہیلیہ کی بجھواری صاحب صاحب بلو نا کیا پتا چلی ہے گھر والوں کو نگاہ کے بارے میں انس جب آندھی آتی ہے تو انسان آندھی کی رفتار سے آنے والے طفان کی شدت کا اندازہ لبا سکتا ہے یہاں تو آندھی آنے سے پہلے ہی طفان آ چکا ہے جو اس قدر بربادی مچائے گا کہ تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے اتنی مشکل مشکل باتیں کیوں کر رہی ہیں صاحب صاحب بولو نا مسلا کیا ہے دیکھو مجھے بتاؤں مسلا کیا ہے ورنہ تم اس طرح میرے گھر پہ مجھے ڈھونڈے پہ کبھی نہیں آئی کیا ہوا ہے علی شپا کی طرف یہ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا اسے کیا ہوا ہے she expected موسکار موسکار iénے چلے اس ڈھونڈے پہol کیونہ نہیں اڈھونڈے پہلڈے پہلے 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 پہلےram اسلام علیکم کیسے ہو ریان والیکم سلام مسکان کدھر ہو میں نے کہا بھی تا میرے آنے سے پہلے گھر آ جانا ریان وہ مجھے سیرش نے کھانے پر روک لیا میں نے اسے کہا بھی کمی جلدی گھر جانا ہے مگر اس نے زبردستی ہی روک لیا میں بس آ رہی ہوں پہنچنے والی ہوں کچھ دن پر جا ٹھیک ہے جلدی آؤ انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے خدا حافظ اللہ حافظ چھا ہوا سب ٹھیک ہے آج میں نے پہلی دفعہ ریان سے چھوٹ بولا ہے اسے اچھا نہیں لگ رہا مسکان کھان کی سو مچ فر ایویتن تم نے واقعی میرے لئے اور رشبہ کے لئے بہت کچھ کی انتظار تم نے علشبہ سے چھپ کر نکاح کر کے بہت بڑی بیوکفی کیے کچھ تم لوگ ایسا نہیں کرتے کیا کرتا تمہارے گھر والوں نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا ہمارے لئے تم علشبہ سے کہے نا کہ گھبرانے کی سرورت نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا میں کوئی راستہ نہیں کرتا موسیقی 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 السلام علیکم حاجزی موسیقی 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 بسر یا میں نے تم جیسا غیرت مند مرد بھی نہیں دکھا جس کی بیوی یہاں پر گھر پہ نہ ہو کسی اور مرد کے ساتھ ہو اور وہ یہاں پر آرام سے کھڑا ہو بھائیزی آپ ٹھیک ہے کیا ہوئے سب ٹھیک کیا کہہ رہے ہیں یہاں تمیز سے بات کیجئے مسکان اپنی دوست سے ملنے گئی تو تمہاری بیوی تم سے چھوٹ بھی پوٹتی تمہاری بیوی اپنی کسی سہیلی سے نہیں بلکہ تمہارے دوست اناس سے ملنے گئے پکواز بند کر رہے ہیں آپ بھائیزی کیا ہوگا آپ کو مسکان ایسا نہیں کر سکتی وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی تو کیا میں جھوٹ بولی ہوں تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے جھوٹ بولا بھائیزی مجھے بلکل لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں مسکان کو انس سے ملنا ہوتا وہ مجھے کہہ دی تھی بلکہ میرے ساتھ چلی جاتی کیا پرابلم تھا اس میں ہر کمال کی بات کرتے ہیں ارے بھائی یہ تو تم نے سوچنا ہے نا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا آخر اسے کیا ایسی ضرورت پڑ گی کہ اسے تمہیں بتائے بینا جانا پڑا کہیں تمہارے دوست اور تمہاری بیوی کا کوئی چکر بھائیزیان اناس گرے بان چھوڑو میرا میں نے کہا گرے بان چھوڑو ایک سیکنڈ رکھو میں جانتا تھا کہ تمہیں میری کسی بات تو یقین نہیں آئے گا اسی لئے تمہارے لئے اسی لئے ثبوت لے کرنا دیکھو دیکھو ان تصویروں کو کیا تصویریں بھائیزیان کیا یہ تصویریں بھی چھوٹ ہیں کیا اب بھی میں تمہاری بیوی کے خلاف سازش کرنا ہوں دیکھو تم میرے بھائی ہو اور میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اپنے انتر کچھ قیرت پیدا کرو چھوٹ 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 مرسل گاڑی خراب ہو گئی تھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا کہاں گئی تھی مسکار بتایا تھا نا شرچ سے ملنے گئی تھی میں نے اسے کہا بھی تھا کہ مجھے جلدی گھر جانا ہے لیکن اس نے کھانے پہ ہی روک لیا اچھا کیا تھا کھانے میں یقین ان تمہاری بہت اچھی دوست ہے پسند کی چیز ہی بنوائی ہوگی بریانی بنائی تھی اسے پتہنے میں بہت شوق سکھاتے ہوں اچھا کیسی تھی بریانی اچھی تھی اس نے دیل میں کیوں پوچھ رہے ہیں کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں سب ٹھیک ہے نا اور کتنا چھوٹ بول گئی مسکار اچھا 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 تم انہیں سے ملنے گئی تھی یا نہیں گئی تھی کہہ دو جھوٹ ہے بھائی جی نے خود دیکھا ہے تم دونوں کا ریسٹرونٹ میں بول دو وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں سب تم ہی سچی ہو بریان تم خلط سمجھ رہے ہو اچھا اچھا تم نے بہت ہوت کیا ہے تم نے ٹرش بیک کی ہے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا پلیز جاؤ یہاں سے بریان میری بات تو سنو جلی جاؤ نا بریان ایسی بات نہیں ہے میں تو بس ایسی ہی گئی تھی تو کہتی تھی نہ مجھے میں ایسی ہی ملوانے لے جاتا جھوٹ بولنے کی کیا ضرور تھی ہاں بتاؤ کیا چل رہے تم دونوں کے درمیان سے ایسے کیا دیکھ رہی مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے موسکان تمہاری خاموسی چلا چلا کر کہہ رہی کہ کچھ تو چوڑ ہے تمہارے دل میں کیا ہو گیا کیسی باتیں کرے ہوش میں آؤں ہوش میں تو اب آیا ہوں میں ورنہ اس سے پہلے تو تمہارے پیار میں پاغل بھیر رہا تھا کچھ نظر نہیں آرہا تھا مجھے بتاؤ نا سچس پلیز کتنی بار ملی ہو انس سے مجھے بتائے بغیر کہاں کہاں ملے تم دونوں مجھ میں نہیں آرہا میں تمہیں کیا کروں تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہم بات میں بات کریں گے مجھ سے دل بھر گیا تھا نا تو کہہ دے دی اس طرح میرے دوست کے ساتھ بات مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ تمہاری اس بات پر میں رو لو کی آنس باہوں یا پھر چیک چیک کے ماتم کروں کیسی باتیں کر رہے ہو تم تمہاری سوچ کپنی گھڑی ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ میرا اور انس کا فیر چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے نا تو پھر یہ ہی سچ ہے ہاں چل رہا ہے خوش ہو آخر کار سچائی گیا نا زبان پر سینہ صرف بات کرنے ہی فضول ہے پتا ہے مسکان مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی رب دا رب دا جوگی دل عشق میں ہو گیا روگی اس پیار کی قدر نہ جانی اور اپا جانے دل عشق میں ہو گیا آلش بات تم رونا تو بند کرو تم سمجھ بھی نہیں سکتے اس وقت مجھ پر کیا گزر رہی تم نے تو میرا فون تک نہیں اٹھایا مجھے پتا ہی میری غلطی ہے عدنی کیسے اپنا فون میں گھر پر بھولایا وہ تو مسکان آئی تو اس نے مجھے بتایا سب کچھ خلیس ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تمہیں جو فیصلہ کئنا ہے جلدی کرو ایک ایک لمحہ میرے اپن حضیت بن کر گزر رہا ہے دیکھو تم فکر مت کرو کچھ کرتا ہوں میں تو تمہاری بیوی تم سے جھوٹ بھی بولتے ہیں تمہاری بیوی اپنی کسی سہیلی سے نہیں بلکہ تمہارے دوست انس سے ملنے گی پھر کمال کی بات کرتے ہیں ارے بھائی یہ تو تم نے سوچنا ہے نا کہ تمہاری بیوی نے تمہارے ساتھ جھوٹ کیوں بولا اسے آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گیا یہی سچ ہے ہاں چل رہے خوش ہو ایسے کیا دیکھ رہی مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب چاہیے موسکان تمہاری خاموسی چلا چلا کر کہہ رہی کہ کچھ تو چھوڑا تمہارے دل میں خوش میں تو اب آیا ہوں میں مرنہ اس سے پہلے تو تمہارے پیار میں پاگل بھر رہا تھا کچھ نظر نہیں آرہا تھا مجھے مجھ سے دل بھر گیا تھا نا تو کہہ دے دی اس طرح میرے دوست کے ساتھ پتہ ہے موسکان مجھے آج اندازہ ہو رہا ہے کہ تم سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑے غلطی تھی موسکان موسکتہ ریان بھائی آپ یہاں کیوں سو رہے ہیں ریان بھائی کیا پتہ نہیں کسی آنکھ لگ گی شاہد آپ کیا پوری رات یہی سوتے رہے ہیں ساری رات کیا پتلاک نہیں نہیں میں سبی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو آنکھ لگ گی فتہ نہیں چلا ہائی موسکان کہاں ہے ہمارے میں ہوگی نا ہمارے میں لائد ہوگی مجھے جی ہمارے میں لائد موسکان بی بی آی پی چاہے موسکان بی بی بھی چاہے لائے موسکان بی بڑی بھی چاہے لائدہ چاہے لائے موسکان طرح پہنے موسکان موسکان بھائی موسکان موسکان بھائی موسکان مسکان پلیز مجھے کچھ بتاؤ نا میں تمہیں اپنی ہر بات بتاتی ہوں ریان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں اپنی دوست سے بلنے نہیں کہ انس سے بلنے کی تھی اسے لگتا ہے کہ میرا انس کا پیر چل رہا ہے یہ کیا کہنے رہے ہیں مسکان ٹھیک کہہ رہا ہوں تمہارے بھائی کا تمہارے بھائی کا یہ سب کچھ میری وجہ سے بھائی میری بھائی کو ابھی اپنے انس کے نکا کے بارے میں جا کر سب کچھ بتا رہے ہوں پاگل ہو کیوں تو تم بھی ایسا کچھ نہیں کر رہے میں نہیں چاہتی مسکان میری بجہ سے تمہارے اور یان بھائی کے درمیان کوئی بھی غلط فہمی ہے مجھے جانے تو مجھے جانے تو علیشپاہ علیشپاہ یہ بات سور علیشپاہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنے ہیں کون وہ بھائی اس دن اس کان علیشپاہ تمہارے آن سے کچھ بھی کو ہوسی ایک ہی نہیں آئے گا تم اس کی وقالت کرنے آئے گا بھائی آپ میری مسکان اس کی وقالت کرنے کی ضرورت نہیں بھائی آپ میری ایک بات تو سن لے بسکان تمہیں مجھے انو اس کے بارے میں کیوں باتانے نہیں دیا علیشپاہ تمہیں معلوم میں اس دچ کا کیا نسیجہ نکلے گا اس کر میں آپ بتا جائے گی پلیس مجھے اتنی بھڑی مشکل میں مت ڈالو اور کسی کو بھی تمہارے اور آنس کے نکاح کی بار میں پتا چل گیا پھر میں کچھ نہیں کر سکوکے اس لیے بہتر ہے کہ تم خاموش ہو سمجھی موسکان میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلے لی ہے آنس تم ایک دفعہ پھر سوچ لو پتہ نہیں مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تو تمہیں بتاؤنا مجھے کیا کروں میں اور کوئی حل ہے آنس تم ایک بار یہاں آکے دیکھو تو صحیح بات تو کر کے دیکھو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے لاسٹم یاد ہے کیا ہوا تھا بھائی جی نے میری ماں کو مجھے گھر سے بیزت کر کے بھائر نکال دیا تھا اور اگر اب ان کو پتہ چلا میرے اور علشبہ کے نکاح کے بارے میں گولی بار دیں گے مدروں کو میں نے فیصلہ کر لی میں نے علشبہ کو لے کے یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا ہم دونوں کے حق میں یہی بہتر ہے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوگا تم یہ سب کچھ اکیلے منیج کر لوگے کچھ رینجوز کرنی پڑیں گے لیکن تم ایک بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ علشبہ کی برکنکسی کے بارے میں گھر میں کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے